اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جلال القلوب کے پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک ایسا عمل جو سکون حاصل کرنے کا عمل ہے رات کو نیند نہ آنا یا بے چینی یا پریشانی یا کسی بھی ٹینشن میں مبتلا رہنا ایک ایسا عمل جو آپ کو سکون بھی ملے اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی سمر جائے مزید آگے بڑھنے سے پہلے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو نئے ہمارے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکشن آپ کو ملتا رہے بڑھتے ہیں آج کے عمل کی طرف دوستو جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر گیا جو ان کی حکم کی تعمیل کر گیا تو سمجھ لیں وہ کامیاب ہو گیا سب سے پہلے انسان کے لئے ہے نماز مسلمان کے لئے مسلم کے لئے ہے نماز پڑھے پانچ وقت کی استغفار پڑھے جتنا بھی پڑھ سکتا ہے کیا پڑھنا ہے نماز پڑھنی ہے پانچ وقت کی کوشش کرنی ہے ہر معاملات چھوڑ کے جو کچھ بھی ہو نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کریں مزید جو بھی ایسا کام کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نراض ہوتی ہے اس سے ہٹ جائے اور اس کے علاوہ جو بھی انسان ہے ضروریات زندگی میں انسان سے غلطی خطا ہو جاتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ ہر رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی باہرگاہ میں معافی کی طلبگار یا معافی کا طلبگار ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ ہم کہتا ہے کہ تم مانگنے تو آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا جو چیز تم چاہتے ہو تم مانگو تو صحیح میں ضرور دوں گا مزید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے ایسے معاملات میں چلنے کے لئے اور ان کے باوجود بھی جو انسان دائرہ دین کے اندر ہر احکام احکام شریعت کے مطابق چل رہا ہو تو بھی ایسے معاملات آ رہے ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کون سا عمل ہے جو ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے ساری محنت سارے معاملات میں وہ پیش نہیں ہو رہا یا جو بھی ہے کیا خرابی ہے اس کو ڈھونڈنی چاہیے انشاءاللہ والعزیز درود پاک پڑھا کریں تسبیحات کیا کریں درود پاک کی ایک صبح اور ایک شام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نبی کریم کے اوپر ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے ایک سو مرتبہ بولا ہے جو سو مرتبہ پڑھے صبح اور سو مرتبہ شام یعنی ڈبل ہو جائے گا انسان کی زندگی تصور کرنا چاہیے سو سال اب سو سال وہ پہلے اکانٹ کر لے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے جس نے میرے حضور کریم یعنی میرے نبی پر جس نے بھی درود پاک پڑھا اس کو میں جنت عطا فرماؤں گا تو اس سے بہتر اور کیا ہوگی انسان کے لئے سکون تب ہے جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں انسان گزارے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے ملتے ہیں نیکسٹ عمل اور نیکسٹ وظیفے کے ساتھ جزاک اللہ خیال